نمستے دوستو راجی بی سیڈی یوٹیوب چینل پر آپ کا تہیر دل سے سواگت ہے آج کے اس اپیزوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ واسطو شاستر کے انصار گھر میں کون سے پودھے لگانے سے ہمارے آنند میں بہتری ہوتی ہے اور سکھ میں کافی سارا اضافہ ہوتا ہے تو واسطو شاستر کے انصار جس پرکار کا گھر کا حصہ ہمارے جیون کو پرابیت کرتا ہے اسی طرح گھر میں سجاوڈ کیلئے رکھے گئے پودھے بھی ہمارے جیون پر سکاراتمک و نکاراتمک پراباوات ڈالتے ہیں تو جانے انجانے میں ہم کئی بار ایسے پودھے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں جن کے کاران واسطو دوش اتپنہ ہو جاتا ہے تو اسی کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی جنکری اس پرکار ہے واسطو شاستر کے انصار گھر میں منی پلانٹ لگانا بہت شب مانا جاتا ہے جوتش کے انصار منی پلانٹ شکر گرہ کا کارک ہے شکر کی اپستیتے میں پتی پتنی کے سمبند کافے مضبوط اور مدھر ہوتے ہیں گھر میں کاٹے دار رکش اور جن کے چھلنے کٹنے پر سپید درو دودھ جیسا نکلتا ہے اس پودے ان پودوں کو نہیں لگانا چاہیے کیونکہ کاٹے نگرات مقتہ کا ایک اتپن کرنے والے پرتیوں کی مانے جاتے ہیں تو گلاب جیسے کاٹے دار پودے لگا جائے سکتے ہیں لیکن اسے گھر کی چھت پر یا تھوڑا بہار کی سائٹ سے لگائے گھر میں باس کے پودے لگا سکتے ہیں فنگ شوئی کے انوصر باس کے پودے سکھ سمردی کے پرتیق مانے جاتے ہیں گھر یا کارک ستھل دکان یا آفیس کے پوزیٹیو انرجی بڑھانے کے لیے گلدستوں میں روز تازے فول ہی لگانے کا پریاس کرے فولوں کے گلدستے تازگی اور صحابہ گے کے ردی کرتے ہیں مرجے فول پتی یا نگیٹیو انرجی کو اتپن کرتی ہیں بیڈروم میں کسی بھی طرح کے پودے لگانے سے بچنا چاہیے اس میریڈ لائف پر بھرا اثر پڑتا ہے ڈائننگ اور ڈرائنگ روم میں گملے رکھے جا سکتے ہیں یدی گھر کی کسی بھی دیوار پر پیپل ہوگائے تو اس کی پوجہ کر کے ہٹاتے ہوئے گملے میں لگا دینا چاہیے پیپل کو بروسپتی گرہ کا کارک منا جاتا ہے بونسائی پودہ بھی گھر میں تیار نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی باہر سے لاکر لگانے چاہیے واسطو شہستر کے انوصار بونسائی پودہ گھر میں رہنے والے صدیشوں کو آرتھک ویقاس کرنے سے روک سکتا ہے تلسی کا پودہ بہت کلیانکاری بہو پوگے اور پویتر شب مانا جاتا ہے تلسی میں انٹیبائیٹک سہیت کافی سارے اوشید گن ہوتے ہیں اس کا سپرش اور اس کی ہوا دونوں ہی لاپکاری ہوتے ہیں اس لئے اسے گھر میں اوش لگانا چاہیے تلسی کا پودہ وائل پروڈوشن کو بھی کم کرتا ہے تلسی کا پودہ گھر میں برحمس تھل یعنی بیچو بیچ میں لگانا چاہیے اسے گھر میں کسی بھی کونے میں لگا جا سکتا ہے اسے گندی ستھان پر نہیں لگانا چاہیے غلاب چمپا چملیوں کے پودوں کو گھر لگانے سے اچھا مانا گیا ہے کیونکہ اسے مانسک طرحوں میں کم اور اوساد میں کمی آتی ہے بیڈروم میں نیروتھے کون میں ٹیرہ کوٹا یا چینی مٹی کے فلدانوں یا سورج مکی کے اصلی نکلی فل لگا سکتے ہیں پودے و فلو کا اوپیہ گھر کے نکلے کونوں یہ ان اوپر کھا بڑا زمین کو ڈھکنے کے لئے کیے جا سکتے ہیں گھر میں خوبصورت پتی والے پودے جیسے سائکس اکلیا، ارلیا، فلانڈریٹ، ٹرون و ایری کا آدھی لگا جا سکتے ہیں خوشبودار پودے والے پودے جیسے چمپا، ناغ چمپا، چمیلی، بھیلا، رات رانی ان آدھی سب پودے کو لگا جا سکتا ہے انہیں گھر کے باہر گھر میں نکلی پودے نہیں لگانے چاہیے انہیں تو گھر کے باہر ہی ہم رکھنا چاہیے ایسے تو کیونکہ ایسٹیٹک سینس کے لیہاس سے اشوق وہ ہم مانے جاتے ہیں یہ دھوپ و گن کو بھی زیادہ اکرشیت کرتے ہیں اوچھے و گھنے رکھش گھر کے دکشین یا پشچم بھاگ میں گھر کے دیواروں سے تھوڑے دور ہی لگانا چاہیے اس طرح کے یہ پودے ہمیں ایڈجسمنٹ کی حساب سے لگانا چاہیے جس سے واسطو شاسترہ میں ہمارے آنند کی بڑھوتری اور سکھ سمردی میں بڑھوتری ہو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوہا تینجو اور مچ